افغان ام میں پیشتفت وزر آزم کی موقف کی جیت ہے معاون خصوصی براہ اطلاعات و نشریات فردوس اشیخ آمان نے کہا ہے کہ خطے میں پائدار ام کے استحکام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے وزر آزم نے امیر قطر کو بھی کشمیریوں کی حالت ازار سے آگاہ کیا ہے وزیر آزم کی معاون خصوصی براہ اطلاعات و نشریات فردوس اشیخ آمان نے سماجی رابطے کی ریب سائی ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ افغان امیر کی جانب تاریخی پیشتف وزیر آزم کے موقف کی جیت اور افواج پاکستانی کی مثالی کردار ہی آئینہ دار ہے انہوں نے مزید کہا کہ امران خان ہمیشہ ڈائیلوگ کے حامی رہے ہیں خطے میں پائدار امن کے فروغ اور اس حکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے سدود اشیقوان نے کہا کہ ان تیس فروری کو طالبان اور دیگر فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط کا خیر بنتم کرتے ہیں اس موقع پر وزیر خارجہ شامحمد قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے امیر قطر سمیت سات ممالک مزرع خارجہ اور پچاس ممالک نمائندگان شریک ہوں گے مومن خصوصی نے وزیر آزم اور امیر قطر کے درمیان ہونے والی ملاقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم نے امیر قطر کو بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے تشدد مقبوضہ جمع کشمیر کے سنگین صورتحال اور انسانی حقوق کی پامالیوں سے آگا کیا ہے دونوں رہنماؤں نے خطنے میں امن کے فروغ کے لیے مل کے کام کرنے کے عظم کا بھی ادھار کیا ہے